اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج ہم آپ کے لئے دو سٹیپ کے لئے افیشل لکھے ہیں جو کہ دہین سے ہم اس کو تھیار کریں گے اور بہت ہی کم انگریڈینٹ سے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنی سکن کو لائٹننگ اور بریٹننگ کر سکتے ہیں اس میں ایک سٹیپ ہم انگ پلینزر کا کریں گے اور ایک سٹیپ ہوگا سکربلنگ کا اس میں ہم بہت ہی کم انگریڈینٹ کا استعمال کریں گے وہ انگریڈینٹ ہمیں استعمال کرنے والے ہیں جو کہ آپ کے کچن میں ہی موجود ہوں گے اور بہت ہی زبدس آپ کی سکن کے اوپر سے ٹائننگ کو ریموو کریں گے اور بہت ہی جلدی آپ کی سکن بہت زیادہ بریٹ ہونے والی ہے اگر آپ اس کو فل فالو کرتے ہیں اگر آپ میری ویڈیو کو فل وچ کریں گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کونسی سٹیپ میں ہم نے کون کونسی انگریڈینٹ کو استعمال کر کے اپنی سکن کو لائٹنگ اور بریٹنگ کرنا ہے اگر بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سردی ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہماری سکن بہت زیادہ ڈرائی ہونا شروع ہو چکی ہے ہماری سکن بلکل بیرونک ہو چکی ہے نکلز جو ہیں وہ بلیک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہم سردی کی وجہ سے ہماری سکن کے اوپر بہت زیادہ بری طرح سے ڈیمیج ہو رہی ہے اگر آپ کی سکن کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہیں تو ہم آپ کے ساتھ یہ بہت زبردست دو فیس پیک ہم ایسے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ بریٹن کریں گے لائٹن کریں گے اور اس کے ساتھ فائن لائنز کو ریموو کریں گے یہاں پہ ہم نے ایک بول لے لینا ہے اس میں ہم دہی ایڈ کریں گے دہی میں آپ کو پتہ ہے بہت زبردہ انٹی بکٹیری آتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو لائٹنگ اور بریٹنگ کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ نہ تو آپ کو کسی بلیچ کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی کسی ایسے انگریڈینز کے جو کہ آپ کی سکن کو ٹیمج کرے کیونکہ یہ نیچرلی طور پہ آپ کو سکن کو بلیچ کرے گا اور بہت زبردست ہیل کرے گا اس کے ساتھ ہم حلدی کا استعمال کریں گے دو پینچ یہاں پہ ہم حلدی استعمال کریں گے حلدی میں آپ کو پتہ ہے بہت زبردہ انٹی بکٹیری آتے ہیں جو کہ ہماری سکن کے اوپر جتنے بھی جمز ہوں اگر آپ کی سکن کے اوپر پیمپلز بہت زیادہ بن رہے ہیں یا آپ کی سکن بہت زیادہ ڈلنس آ چکی ہے تو اس فیس بیک کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پہ ہم شہد استعمال کریں گے تقریباً 140 سپون یہاں پہ ہم نے شہد کا استعمال کرنا ہے شہد آپ کو پتہ ہماری سکن کے اوپر بہت زبردست انٹی بلیچنگ کا کام کرتا ہے اس میں بہت زبردست گوڈنس پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہماری سکن کو ہیلنگ کرتی ہے ہماری سکن کو فائن لینز کو ختم کرتی ہے ہماری سکن کو پر سکارز بگمٹیشنز کو بلکل نہیں آنے دیتی ہر ایک سے ہماری سکن کو پروٹیکٹ کرتی ہے تاکہ ہماری سکن بہت زیادہ ہیل ہو چکے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بھی میری طرح بلکل ٹیننگ فری رہے تو ابھی اس ان انگریڈینز کا استعمال کر کے اپنی سکن کو بلکل میری طرح کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں بزار کی بہت ساری ایسی پروٹیکٹ کا استعمال کرتی ہوں لیکن نہیں میں صرف گھر کے پروٹیکٹ کا ہی استعمال کرتی ہوں جو کہ میری سکن کو ہیل کرتا ہے میری سکن کو لائٹن اور برائٹن کرنے کے ساتھ میری سکن کے اوپر سے جتنے بھی سکارز بگمٹیشنز کو ریموو کر کے میری سکن کو لائٹننگ اور برائٹننگ کرتا ہے آپ نے اس کلینزر کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ایک ہی استعمال سے آپ کی سکن کو پر جتنی بھی در سکن کلیر ہوگی وہ تو ایسے ریموو ہو جائے جو کبھی تھی ہی نہیں آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں کو واش کر کے فیس کو واش کر کے اس کو اپلائی کر لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اچھی طرح سے کلین کرنا ہے آپ نے کلینزر کے ساتھ اس کو مساج کرنا ہے تاکہ پورٹس کے اندر جتنا بھی پولوچن جتنی بھی ڈسٹ ہو بلکل ریموو ہو جائے اس کے بعد آپ نے سپنج کی مدد سے اس کو سوف کر لینا ہے آپ نے واش نہیں کرنا اس کے بعد ہم سیکنڈ سٹرپ میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنے سکن کو فیس پیک لگائیں گے یہاں پہ آپ نے ایک ٹیبلیس پر یہاں پہ دہی کا استعمال کرنا ہے دہی میں آپ کو پتہ بہت ہی گوڈنس اور بہت ہی زبردہ سی پراپیٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہماری سکن کو پولوشن سے پاک رکھتی ہیں ہماری سکن کو ہیلنگ کرتی ہیں اور ہماری سکن کے اوپر جتنے بھی فائن لینز ہوتے ہیں اس کو ریموو کر کے نیچرل طریقے سے ہماری سکن کو بلیچ کرتی ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی ہلدی آپ کو پتہ ہے انٹی بکچریل ہوتی ہے اس میں بہت زبردہ گوڈنسی پراپیٹیز ہوتی ہیں جو کہ پیمپل سے آنے کی وجہ بنتی ہیں یہ اس کو ریموو کرتی ہے اگر آپ کی سکن بے وجہ پیمپل آنا شروع ہو چکے ہیں ڈرائنیس کی وجہ سے پیمپلز آنا شروع ہو چکے ہیں تو یہ جمز کو آپ کی سکن سے بلکل ریموو کر دے گی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے شہد شہد آپ کو پتہ ہے ہنی آپ کی سکن کو بہت زبردہ ہیل کرتا ہے اس سردی کے موسم میں آپ کی سکن کو پرٹیکٹ کرے گا آپ کی سکن کو ہیل کر کے آپ کی سکن کو پر جتنے بھی فائن لینس ہوں گے برتی عمر کے ساتھ ساتھ ہمارے سکن بہت زیادہ رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں پیگمنٹیشنز آنا شروع کے اس وہ ریموو ہو جائے گی یہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے بیسن بیسن آپ کو پتہ ہے ہمارا فیس پیکٹ میں بہت زبردہ سی انگریڈینس ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو پرٹیکٹ کرتا ہے ہم آپ کی سکن کو نیٹ اینڈ کلین کرنے میں مدد کرتا ہے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دے ساتھ اس کی کتنی زبردہ سی کینسٹینسی آ چکی ہے اس طرح کا آپ کا ٹیکچر ہونا چاہیے جب آپ نے فیس کو اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے فیس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے کسی بھی فیس واش سے آپ واش کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنے کے آپ نے کسی بھی فیس واش کا ضرور استعمال دو سے تین گھنٹے تک نہیں کرنا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکین کو پر جو ایکسزوئل ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکین کو بہت زبدیسا گلو دیتا ہے وہ ریموو نہیں ہوتا بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ فیس پیک کو لگانے کے بعد فیس واش کا استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی سکین اور زیادہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی خاص وجہ یہ ہی ہوتی ہے آپ نے اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں پہ فیس پہ اور پاؤں پہ اس کو اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنی ہے اگر آپ کو فیشل کے کوئی بھی سٹرپ آتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کو مساج کر سکتے ہیں تقریبا پندرہ سے میرے بیس میرے تک آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے زیادہ ڈرائی نہیں کریں گے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ دو ہی سٹرپ میں ہماری سکین کتنی زبردست لائٹنگ اور برائٹنگ ہو چکی ہے یہاں پہ ہم نے ہینڈ کو واش کر دیا ہے اور زبردستی گلو ہماری سکین آپ دے سکتے ہیں کہ ہماری سکین کتنی زیادہ لائٹنگ اور برائٹنگ ہو چکی ہے اگر آپ کے سکین بھی اسی طرح برائٹنگ ہو جائے تو اور کیا چاہیے آپ نے اس کو کس طرح اپلائی کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ڈیلی بیس پہ اسی چینل پہ بہت ساری ایسے ریزرٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا بروسہ ہو سکے کہ جو انگریڈینٹس ہم خود پہ استعمال کرتے ہیں اس کے ہمیں بہت زیادہ بینفیرٹس ملتے ہیں تو ہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فل فیس پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے اپلائی کر لینا ہے اور بعد میں آپ نے اپر ڈوریکشن میں آپ نے جو ہے وہ مساج کرنی ہے تاکہ پورٹس کے اندر بہت زیادہ جمز ہوتے ہیں پلوشن ہوتا ہے جو کہ پیمپلز کی وجہ بنتا ہے جو کہ ہماری ایون ٹون کو گلت بہت بری طرح سے ڈیمیج کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بلکل ایون ٹون پہ آ جائے تو آپ روز مرا کے یہ ڈیمیجز جوتی ہیں گھر کی ان کو استعمال کر کے آپ بھی اپنی سکن کو بہت زبدیسا گلو دے سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ اپر ڈوریکشن میں یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے مساج کرنی ہے زیادہ نہیں کرنی آپ نے بلکل ہلکے ہاتھوں سے اپنی سکن کو ربنگ کرنا ہے اس کے بعد پان سے دس منٹ کے بعد آپ نے رگبنگ کرنے کے بعد آپ نے انشور دینا ہے اور بعد میں آپ نے ٹھنڈے پانی سے اس کو واش کرنا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بلکل پروٹیکٹ کرے لائٹننگ رہے برائٹننگ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو پر جتنا بھی سکارز ہو وہ بلکل ریموو ہو جائے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سکن یہ تنی نیٹ اینڈ کلین کیسے ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ میں گھر کے انگریڈنس کا ہی استعمال کرتی ہوں چاہیے میرے پاس دو ہی چیزیں ہوں لیکن میں لگاتی گھر کی ہی چیزیں ہیں کیونکہ مجھے اس بات کا بروسہ ہوتا ہے کہ میں جو چیزیں استعمال کر رہی ہوں وہ دیر تک میری سکن کو لائٹننگ اور برائٹننگ رکھنے میں مدد کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میری سکن کو کوئی بھی ڈیمیج نہیں کریں گے اگر آپ کی سکن بھی بہنگی سے مہنگی کریمیں لگا کے ڈیمیج ہو چکی ہے اگر آپ کی سکن بہت بری طرح سے سکارز آ چکا ہے تو آپ انگریڈنس کا استعمال کر کے اپنے سکن کو بہت ہی گوڈنس سے اور بہت ہی لائٹننگ سے آپ اپنے سکن کو گلو کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ یہ اگر آپ کو میرے چینل پر ویزٹ کریں تو آپ کو بہت ساری وہاں پر ایسی ویڈیوز ملیں گے جن کے اندر بہت زبدست ہم نے ویڈیوز شیئر کی ہیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ